سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ نے لاؤگن کیا ہے وان انڈیا یوٹیوب چینل ٹیم انڈیا کے کوچ پد کے لیے سب سے مجبوط دعوے داروں میں سے ایک بھارت کے پورو اول راؤنڈر اور ٹیم انڈیا کے لیے بطور ڈائریکٹر کے طور پر کام کر چکے روی شاستری نے کوچ پد کے لیے ہوئے انٹرویو کے لیے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے کوچ پد کے چنے جانے سے پہلے یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ روی شاستری کو ٹیم انڈیا کی کوچنگ مل سکتی ہے لیکن این وقت پر ٹیم انڈیا کے دگز کرکٹر انل کومبلے کا نام آنے سے ان کے لیے مقابلہ کٹھن ہو گیا اور کومبلے کو ٹیم کی کوچنگ کی بڑی ذمہ داری مل گئی کوچ پد کے انٹرویو کے لیے کولکتہ کے ہوتل تاج بنگال میں آئیوجد کی گئی تھی میٹنگ لیکن سب سے بڑی بات یہ رہی جو خلاصہ ہوا ہے روی شاستری نے جو خلاصہ کیا ہے وہ یہ کہ اس میٹنگ میں سورو گانگولی نہیں تھے جی ہاں آپ کو بتا دوں کہ بھارتے ٹیم کے کپتان کے چین کے لیے کپتان سورو گانگولی ویویس لکشمند سچین تیندلکر بی سی سی آئے کنویئر سنجے جگدلے کو اپستیت رہنا تھا لیکن اس میں سچین تیندلکر باہر تھے اس وجہ سے وہ ویڈیو کانفرنسنگ سے جڑے لکشمند اور جگدلے دونوں موجود رہے لیکن سورو گانگولی بینگول کرکٹ اسوسیشن کی ایک میٹنگ میں چلے گئے اور شاستری کا فون تک نے اٹھایا اور ان کا انٹرویو بینا سورو گانگولی کے ہو گیا اس بات کا خلاصہ کیا ہے روی شاستری نے روی شاستری اس بات کو لے کر ان سے ہفا بھی ہے کہ ان کے فون کا بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا تو کیا بھارت کے سوپر فائبز نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ انل کمبلے کو